فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئی راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھان بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھان کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوریدھان بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہوتی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ ہومی کا میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوریدھان کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنلی سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھان کی بہن کی ترہائی ترہائے دوریدھان ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہ حدیق آئے جاتا ہے دوسری طرح دوریدھان کو ایک پہلوان کی بھومنے کا میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلمیں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوریدھان اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوریدھان نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوریدھان سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوریدھان سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہاں اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہاں اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہاں اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوریدھان ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا پی آتی ہے وہاں چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکور کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھان کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہاں پرند لیتا ہے کہ وہاں ایک نہ ایک دن دوریدھان کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہاں اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہاں کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتداروں سے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہاں کافی پتلا تھا اور وہاں دوریدھان سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھان ایک پہلوان ہونے کے کاران وہاں اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہاں کئی بار دوریدھان پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوریدھان اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکور نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہا پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہاں اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہاں پوری طرح سے پرشکشت ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھا میں پہلے وہاں دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے باد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یدھا ہو جاتا ہے اس یدھا میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہا دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئے راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوڑیدھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہوتی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں اجے دیوگن مکہ بھومکہ میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوڑیدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے ارجنلی سمن راجو کی پریمی کا اور دوڑیدھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوڑیدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہ حدیق آئے جاتا ہے دوسری طرح دوڑیدھن کو ایک پہلوان کی بھمینے کا میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کے طور پر ہے تتھا ہوا چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو درجے دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب درجے دھن سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ درجے دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا پہ آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے درجے دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرند لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن درجے دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا اسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ درجے دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے درجے دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار درجے دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار درجے دھن اسے پٹک دیتا تھا بعد میں جا کر راجو کو بابا تھکو نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہا پرشکشن دے کر انہیں تیشترار بناتا ہے راجو بابا تھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی تھے وہ ابھی سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئی راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوریدھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھومکہ میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس پل میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنالی سمن راجو کی پریمکہ اور دوریدھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوا میں تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک دھٹنا تمک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہاں دیکھائی جاتا ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی بھمینکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب درجے دھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ درجے دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا میں آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکر کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے درجے دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن درجے دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظاروں سے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ درجے دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے درجے دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار درجے دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار درجے دھن اسے پٹک دیتا تھا بعد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نامکہ ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہ پرشکشن دے کر انہیں تیشترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی تھونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بھیاری سمن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہا دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئی راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوری دھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ بھومکہ میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوری دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنلی سمن راجو کی پریمکہ اور دوری دھن کی بہان کی ترہائی ترہائے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہ حدیق آئے جاتا ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم ایک کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوری دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوری دھن نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوری دھن سے ساری دوست کی تورنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوری دھن سے پھری طرح سے کٹل دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا پہ آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دوری دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتدار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کاران وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہ پرشکشن دے کر انہیں تیشترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مار جاتا ہے لال بھیاری سمن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہا دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہے راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوری دھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ بھومکہ میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوری دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنالی سمن راجو کی پریمکہ اور دوری دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک دھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہیں وہاں دیکھائی جاتا ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرس سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرس کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلمیں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوڑی دھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تو تھا لیکن اسی اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا پی آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوڑی دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہاں پرند لیتا ہے کہ وہاں ایک نہ ایک دن دوڑی دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہاں اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہاں کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہاں کافی پتلا تھا اور وہاں دوڑی دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہاں اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہاں کئی بار دوڑی دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھکور نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تاتھا پرشکشن دے کر انہیں تیشترار بناتا ہے راجو بابا تھکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہاں اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہاں پوری طرح سے پرشکشی تھونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہاں دوڑی دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوڑی دھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوڑی دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوڑی دھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوڑی دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوڑی دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوڑی دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑی دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئی راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوڑی دھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوڑی دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوڑی دھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو چی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ ہومیکا میں ابینیت تھے جبکہ دورجہ دھن کے طور پر اس فیلم میں ارجن نے ابینیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنلی سومن راجو کی پریمیکا اور دورجہ دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دورجہ دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچھ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہاں دیکھائی جاتا ہے دوسری طرح دورجہ دھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کہ ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلمیں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دورجہ دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دورجہ دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارد ہو جاتا ہے وہاں دورجہ دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دورجہ دھن سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہاں اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہاں اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہاں اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دورجہ دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بھی آتی ہے وہاں چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکور کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دورجہ دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہاں پرند لیتا ہے کہ وہاں ایک نہ ایک دن دورجہ دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہاں اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہاں کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتداروں سے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہاں کافی پتلا تھا اور وہاں دورجہ دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دورجہ دھن ایک پہلوان ہونے کے کاران وہاں اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہاں کئی بار دورجہ دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دورجہ دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھاکور نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہا پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا تھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہاں اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہاں پوری طرح سے پرشکشت ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھا میں پہلے وہاں دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے باد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھا ہو جاتا ہے اس یدھا میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہا دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئے راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوڑیدھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ بھومکہ میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوڑیدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے دوڑیدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہ حدیق آئے جاتا ہے دوسری طرح دوڑیدھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کہ ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلمیں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب درجے دھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ درجے دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوم اسے مارشل آرٹ کلا پہ آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے درجے دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دین درجے دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتدار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ درجے دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے درجے دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار درجے دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار درجے دھن اسے پٹک دیتا تھا بعد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتہ پرشکشن دے کر انہیں تیشترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی تھونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھا میں پہلے وہ دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یودھا ہو جاتا ہے اس یودھا میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہوئی راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوری دھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ بھومکہ میں ابینیت تھے جبکہ دوری دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابینیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنالی سمن راجو کی پریمکہ اور دوری دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوا میں تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک دھٹنا تمک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہیں وہاں دیکھائی جاتا ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوری دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیس لگتا ہے اور اس نے اب دوری دھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیس لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دوری دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظاروں سے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا بعد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکر نامکہ ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتھا پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھاکر کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشت ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنے کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مار جاتا ہے لال بھیاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام ہے راجو تتہ دوسرے دوست کا نام تو ریدھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہیں راجو دوری دھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہیں لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن با دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں عجی دیوگن مکہ بھومکہ میں ابینیت تھے جبکہ دوری دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابینیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے وریجنالی سمن راجو کی پریمکہ اور دوری دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنات مک موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہیں وہ حدیق آئی جاتا ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی بھومنے کا میں پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرس سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتہا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرس کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرہ اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوری دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوری دھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا پہ آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرند لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دوری دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتدار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسا لڑا کو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوریدھن کے سبھی گیروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا جس پر دکھائی جاتا ہے جہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ راجو نے سبھن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھ طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھمی کام اب ابینی تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے اب ابینی کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہی ترہ ہے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بھکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تثہ وہ چھوٹے بچوں کو مارش آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑیدھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوڑیدھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوڑیدھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑیدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی دوڑیدھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھ وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوڑیدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوڑیدھن ایک پہلوان ہونے کے کارت وہ اسے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوڑیدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوڑیدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکر نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو کی پہلے سے کافی سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یودھ ہو جاتا ہے کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا سومن سے شادی کر لی فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تہا دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ ہومی میں ابینیت تھی جبکہ دور ترہ ہے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا مک موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوست اپنے کس طرح سے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان تب ہوتا ہے جب راجو دوریدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوریدھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دوریدھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے جو کی دوریدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا کافی پتلا تھا اور دوریدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اسے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھکو نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا تھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب بھر کسی کو نہیں تھا انتتہ راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہ راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو راجو کے طور پر اس میں مکہ ہومی کا میں ابھی نہیں تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہائی ترہ ہے جاتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی بھنے کام پرستود کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آر سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو درجے دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے دوری دھن سے پوری طرح دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑاکو کے اپنا بدلہ بھی پورا کر لے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکور نام کا ایک اسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور تتھا پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوڑے دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوڑے دھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یددہ ہو جاتا ہے اس یددہ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوڑے دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوڑے دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوڑے دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑے دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دو ریدون بتا جاتا ہے فلم راجو اور دو 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 فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے سومن راجو کی پریمی کا اور دو دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دو دو دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوا میں تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنی روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوست اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے وہ دیکھائی جاتا ہے دوسری طرح دوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک بہترین پہلوان کی طور پر ہے تتھا چھوٹے بچوں کو مارش آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ایک االہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا جب راجو درجے دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے درجے دن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے جو دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوہم مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکر کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا پتلا تھا اور دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھکر نام ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا تھکر کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا راجو دوریدھن کو بہت پتکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتہ دوریدھن راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا جو ہے سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم راجو اور دو دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دو دو دن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوری دھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک مارشل آرڈ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرڈ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرہ اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوڑی دھن سے پھوری طرح سے کٹل دشمنی کرنے کا فیصل لگ کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پورا کر لے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوری دھن سے لڑنے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکور نام کا ایک اس لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یودھ میں پہلے دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہ راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح راجو دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہ راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم راجو اور دو دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دو دو دن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوست کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بد دن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھمیکہ میں ابینیت تھے جبکہ دور جہدھن کے طور پر اس میں ارجن نے ابینیت کیا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمیت اور کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا تمک موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے کام کو بکوی انجام دیتے وہ حدی کھائی جاتا ہے دوسری طرح دوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا چھوٹے بچوں کو مارش آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ٹکرہ اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دوڑی دھن سے ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا ٹھاکو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوڑی دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوان اپنے بدلے کو پورا لینا تھا تھا اور وہ دوڑی دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکو نامکہ ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھاکو کے سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنی کٹھور محنت اور کٹھور لگن سے پوری ترہ سے پرشکشت ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ بہت بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتہ تہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ ہومی کا میں ابھی نہیں تھی جب کہ دور جیدھن کے دور پر اس فلم میں آرجون نے ابھی نہیں کیا ہے آرجون کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سومن راجو کی پریمی کا اور دوڑی دھن کی بہان کی ترہائی ترہ ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرے سے اپنے کام کو بکھو انجام دیتے ہے دوسری طرح دھوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آر سکول کے ایک ایک بہتری پہلوان کی طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط بن جاتی ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارد ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے پھولی طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوگت ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوڑی دھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوان اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرند لیتا ہے کہ ایک نا ایک دن دوڑی دھن کو سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کاران وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوڑی دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھک راجو بابا تھکر کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا جہاں پر ایک یدھ میں پہلے دوشمن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوشمن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوشمن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوشمن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یدھ ہو لیکن انتتہا راجو دوڑے دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑے دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں جبکہ دوریدھن کے طور پر اس میں ارجن نے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہائی ترہائے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روز روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگ یا کہ راجو اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دھوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آٹ کی کلا میں اوقت مارشل آٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایو اپنے بدلے کو پورا لینا تھا پرن لیتا ہے کہ ایک نہ دن دوریدھن کو سبق سکھا کر رہے گا تثہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے لیکن اب اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑ نیو کیونکہ اب کافی پتلا تھا اور دوریدھن سے لڑنے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارت وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوریدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پر شک دیکھ انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرش شک 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 وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے پرش شک ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوش منوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح راج دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتہ تہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا جو ہے سمن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دو دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دو دن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بہ دن ان کی دوستی اب گہری ہوچی جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ امیقہ میں ابنیت تھے جبکہ دور دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابنیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دور دھن کی بہن کی تر رہی تر رہے دور دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوا میں تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دور دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستد کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آر سکول کے ایک بہترین پہلوان کی طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا پہ آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکر کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ ایک دن دوری دن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوری دھن سے لڑنے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اس سے لڑنے میں پوری طرح نا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھکور نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر تیش ترار بناتا ہے راجو بابا تھکور کے سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یدھ میں پہلے دوڑی دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے باد میں جا کر راجو اب دوڑی دھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوڑی دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوڑی دھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوڑی دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوڑی دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوڑی دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑی دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھائی جاتا ہے جہاں پر یہ دکھائی جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دون بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہی ترہی دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکوی انجام دیتے ہے وہ دکھائی جاتا ہے دوسری طرح دوریدھن کا پرشکشن بھی دیر رہا ہے لیکن فلم ایک کہانی میں ٹکرہ اور ایک آلہ درجہ کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوریدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوریدھن نے اس ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوریدھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوریدھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوریدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کے ادھین ایک لڈاکو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا پتلا تھا اور دوریدھن سے لڈنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اسے لڈنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے کئی بار دوریدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو راجو بابا ڈھاکور کے سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوشمن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوشمن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوشمن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوشمن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جیتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہ راجو دوشمن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح راجو دوشمن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہ راجو دوشمن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوشمن وہی شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھون بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھون کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھ طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھون بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھو مکہ میں ابنیت تھی ترہ ہے دوڑیدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا تمک موڑ آتا ہے دوسرے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوست کس طرح سے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دھوڑیدھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑیدھن سیز لگتا ہے اور اس نے اب دوڑیدھن سے پوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا سیز لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرز کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھکو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا ہے لیکن اب اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑ لڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھاکور نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور تتھا پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا تھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکش تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوڑی دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوڑی لیکن انتتہا راجو دوڑی دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑی دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سبھان دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھ طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوری دھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس دھن کی بہن کی تر رہی تر رہے دو دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرے سے اپنے اپنے کام کو بکھو انجام دیتے ہے دوسری طرح دھوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کی طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط بن جاتی ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوگت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوڑی دھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن دوڑی دھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھ وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا لیکن اب اس کے لئے کافی انتظار کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ اب وہ کافی پتلا تھا اور دوڑی دھن سے لڑنے کے لیے سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کار وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوڑی دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسل لڑاکو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑاکو شک لڑاکو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر تیش ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب بھر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکش ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمن وں کسی کو نہیں تھا انتتہ راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہ راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مارا جاتا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہا پر دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہ سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آر رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھو مکہ میں ابنیت تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابنیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نامک سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہی ترہی دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی پرستد پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑیدھن نے اس کے ساتھ زبردست تکی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دوڑیدھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیس لگتا ہے اور اس نے اب دوڑیدھن سے پوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیس لگ یا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی دوڑیدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوغت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا پی آتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا کیونکہ اسے دوڑیدھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ ایک دن دوڑیدھن کو سبق سکھا کر رہے گا تطھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوڑیدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوڑیدھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوڑیدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھ تا پر شک دے کر تیش ترار بناتا ہے راجو بابا ڈھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرش شک شک کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرش شک شک ہونے کے باد وہ اب سبھی دوش منوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن دوری دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوری دھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی جان لے سکتے ہیں دن بہ دن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھو مکہ میں ابینیت تھی جبکہ دور تر رہے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا تمک موڑ آتا ہے جیسے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوست اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہے وہ دکھائی جاتا ہے دوسری طرح دھوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرس سکول کے ایک بہترین پہلوان کی طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرس کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکراؤ اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس ساتھ زبردست تکی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے پھولی طرح دشمنی کرنے کا فیصلہ کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوریدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکور کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوام اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرن لیتا ہے کہ ایک دن دوریدھن کو سبق سکھا کر رہے گا تتھا وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوریدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوریدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھاکور نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر تیش طرار بناتا ہے راجو بابا تھاکور کے یہا سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یودھ میں پہلے دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بھیاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھائی جاتا ہے جہاں پر یہ دکھائی جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بہ دن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ امیقہ میں ابنیت تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابنیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہان کی ترہائی ترہائے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچی روٹی کماتا ہے اس پیچ فیلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑاتا ہے اس سے پہلے فیلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارش آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فیلم کہانی میں ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دو جدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب درجے دھن سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوری دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کو کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن برا کرلے گا ایسا بھی وہ کرتا ہے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور وہ دوری لڑا کو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور تتہ پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا تھاکر کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدن ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھو مکہ میں ابھی نیت تھے جب دور دوریدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابھی نہیں کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہان کی ترہائی ترہ ہے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والی ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روز روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا تمک موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بھکو بھی انجام دیتے ہیں دوسری طرح دوڑی دھن کو ایک پہلوان کی پرستط کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کے طور پر ہے تتھ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی تیر رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوام اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کو ادھین ایک لڑا کو روپ میں بدلہ بھی پورا کر لے لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوڑی دھن سے لڑنے سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اسے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھاکر نام کا ایک اسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور تتھا پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے پرشکشت ہونے کے بعد سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یودھ میں پہلے دوری دھن کے سبھی گیرو کو مار گیراتا ہے باد کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دواندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مارتا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بھی سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی ہے اس کا انتو دکھا جاتا ہے جہا پر یہ دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا جو ہے سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دون ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوری دھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کی طور پر اس دوہن کی تر رہی تر رہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوہم اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرے سے اپنے کام کو بکھو انجام دیتے ہے دوسری طرح دھوڑی دھن کو ایک پہلوان کی بھمی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول کے ایک بہتری پہلوان کی طور پر ہے تتھ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم ایک کہانی میں ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن کارن دھوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے پھولی طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگ یا کیونکہ راجو اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دھوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت تھے اوگ اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوری دھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا اوگ اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرند لیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن دوری دھن کو سبق سکھا کر رہے تتھ وہ اپنا بدلہ بھی پورا کر لے گا لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوری دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوری دھن ایک پہلوان ہونے کے کارات وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوری دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوری دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ترار بناتا ہے راجو بابا ڈھاکور کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوشمن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوشمن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوشمن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکار کر لیتا ہے دوشمن اور راجو کے مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوڑے دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوڑے دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سمن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر دکھا دوسرے دوست کا نام دوری دھن بتایا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوری دھن بچپن سے ہی بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھو مکہ میں اب جب دوری دھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے اب رکھا جاتا ہے جنہ فیروز کھان کے نام سے بھی جان جاتا ہے وریجن سمن راجو کی پریمی کا اور دوری دھن کی بہن کی طرح ہے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوا میں تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر پر اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایو اپنے روز روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آر سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھا وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن درجے دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے وہ درجے دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب درجے دھن سے پوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہران نہ تھا ایوان اپنے بدلے کو پورا لینا تھا وہ پرند لیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن دوریدھن کو سبق سکھا کر رہے تتھ اپنا بدلہ بھی پورا کر لینا لیکن ابھی اس کے لئے کافی انتظار اسے کرنا پڑنے والا ہے کیونکہ ابھی وہ کافی پتلا تھا اور دوریدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارت وہ اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے وہ کئی بار دوریدھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا ٹھکو نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پر شک دے کر تیج ترار بناتا ہے راجو بابا ٹھکو کے یہاں سالوں تک اپنے پرش شک 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 کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ محنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرش شک 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 ہونے کے باد وہ اب سبھی دوش منوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے وہ دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سکر کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتہ راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھائی جاتا ہے جہاں پر دکھائی جاتا ہے کہ راجو نے انتہ تہا سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دون بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوری دون کی دوست کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھ طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوری دن بچپن سے بڑے ہوتے آر رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بہ دن جاتا ہے وریجنل سمن راجو کی پریمی کا اور دوری دھن کی بہن کی ترہی ترہ ہے دوری دھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑاتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں اپنے کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکھو بھی انجام دیتے ہے دوسری طرح دوری دھن کو ایک پہلوان کی پرست کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آر سکول کے ایک بہترین پہلوان کے طور پر ہے تتھ ہوا چھوٹے بچوں کو مارشل آر کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم میں کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دھوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دھوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوقت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھاکر کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوریدھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا پتلا تھا اور دوریدھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوریدھن ایک پہلوان ہونے کے کارات اس سے لڑنے میں پوری طرح سے نا کامیاب ہو جاتا ہے لیکن ہر بار دوریدھن اسے پٹک دیتا تھا بعد میں جا کر راجو کو بابا تھکر نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو کی پہلے سے ہی کافی زیادہ تیج تھا جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیج ترار بناتا ہے راجو بابا تھکر کے یہاں سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہاں پر ایک یودھ میں پہلے دوری دھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے باد میں جا کر راجو اب دوری دھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوری دھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوری دھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یودھ ہو جاتا ہے اس یودھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوری دھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوری دھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوری دھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوری دھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی جو کہانی ہے اس کا انتہ دکھا جاتا ہے جہاں پر دکھا جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کے ہے ایک دوست کا نام ہے راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوری دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہاں پر دونوں ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دو دن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بہ ان کی دوستی اب گہری ہو چی جاتی ہے راجو کی طور پر اس میں مکہ ہومی کام ابینی تھے جبکہ دور جہدھن کے طور پر اس فلم میں ارجن نے ابینی کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دور جہدھن کی بہن کی تر رہی تر رہے دور جہدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامی تو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روچ روٹی کماتا ہے اس پیچ فلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے اپنے کام کو بکو انجام دیتے ہے دوسری طرح دوڑی دھن کو ایک پہلوان کی پرشکشن کیا جاتا ہے جو لیکن فلم ایک کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجے کا کہانی شروع دب ہوتا ہے جب راجو دوڑی دھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فہمیاں بن جاتی ہیں جس کے اقارن دوڑی دھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دھوڑی دھن سے ساری دوست کی توڑن کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دھوڑی دھن سے پھوری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگ یا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ اپنی بہن کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے لیکن وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑی دھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں اوگت ہے ایوہم اسے مارشل آرٹ کلا بیاتی ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا پھر راجو بابا تھا کے ادھین ایک لڑا کو کے روپ میں آپ پرشکشن لینا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے دوڑی دھن کو کسی بھی حالت میں ہرانا تھا ایوہم اپنے بدلے کو پورا لینا پتلا تھا اور دوڑی دھن سے لڑنے کے لئے سکشم نہیں ہے دوڑی دھن ایک پہلوان ہونے کے کاران اسے لڑنے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو جاتا ہے کئی بار دوڑی دھن پر حملہ بول دیتا ہے لیکن ہر بار دوڑی دھن اسے پٹک دیتا تھا باد میں جا کر راجو کو بابا تھا نام کا ایک ایسل لڑا کو ملتا ہے جو دوسروں کو لڑا کو شک لڑا کو پڑھاتا ہے اور پرشکشن دے کر انہیں تیش ترار بناتا ہے راجو بابا تھا کو سالوں تک اپنے پرشکشن کو شروع کرتا ہے وہ اپنے کٹھوڑ مہنت اور کٹھوڑ لگن سے پوری طرح سے اب ہر چیز میں پرشکشی تھے وہ پوری طرح سے پرشکشی ہونے کے بعد وہ اب سبھی دوشمنوں کا بدلہ لینے کے لئے آتا ہے جہا پر ایک یدھ میں پہلے وہ دوریدھن کے سبھی گروہ کو مار گراتا ہے بعد میں جا کر راجو اب دوریدھن کو رنگ میں آنی کیلئے چنوٹی دیتا ہے جس پر دوریدھن ہستے ہستے اس کی چنوٹی کو سیوکار کر لیتا ہے دوریدھن اور راجو کے بیچ ایک دوندہ یدھ ہو جاتا ہے اس یدھ میں کون جتے گا اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا انتتہا راجو دوریدھن کو بہت پٹکتا ہے کسی طرح دوریدھن اسے تھوڑی بہت مار بھی مار تا ہے لیکن انتتہا راجو دوریدھن کو رنگ میں ہی مار گراتا ہے اور دوریدھن وہی پر مر جاتا ہے لال بیہاری سومن دوارہ مار جاتا ہے اور اسی دکھائی جاتا ہے کہ راجو نے انتتہا سومن سے شادی کر لی ہے فلم جیگر کی کہانی دو دوستوں کی ہے ایک دوست کا نام راجو تتہ دوسرے دوست کا نام دوریدھن بتا جاتا ہے فلم میں راجو اور دوریدھن کی دوستی کی کہانی جڑی ہوئی ہے جہا پر دونوں ہی ایک دوسرے سے کافی اچھے طرح سے گھلے ملے ہے راجو دوریدھن بچپن سے بڑے ہوتے آ رہے ہے لیکن دونوں کی دوستی کافی سچی تھی دونوں ایک دوسرے کے لئے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں دن بدین ان کی دوستی اب گہری ہو جاتی ہے راجو کے طور پر اس میں مکہ بھمی کام ابنیت تھے جبکہ دوریدھن کے طور پر اس میں ارجن نے ابنیت کیا ہے ارجن کو اس میں رکھا جاتا ہے جنہیں فیروز کھان کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے سمن راجو کی پریمی کا اور دوریدھن کی بہن کی ترہی ترہ ہے دوریدھن ایک پہلوان ہے اور لال بہاری کے سوامیتو والے ایک مارشل آرٹ پرشکشن سکول میں کام کر کے اپنی زیون کو پیتید کرتا ہے ایوام اپنے روڈی روڈی کماتا ہے اس پیچ فیلم کی کہانی میں ایک گھٹنا موڑ آتا ہے اس سے پہلے فیلم کی کہانی دونوں دوستوں کے بیچ دیکھائی جاتی ہے دونوں دوستوں کس طرح سے اپنے کام کو بکھو انجام دیتے ہے دوسری طرح دوریدھن کو ایک پہلوان کی بھمکہ میں پرستود کیا جاتا ہے جو کی ایک مارشل آرٹ سکول بہترین پہلوان کی طور پر ہے تتہ وہ چھوٹے بچوں کو مارشل آرٹ کا پرشکشن بھی دے رہا ہے لیکن فلم کہانی میں ٹکرا اور ایک آلہ درجی کا کہانی شروع تب ہوتا ہے جب راجو دوڑیدھن اور راجو کی بہن کے بیچ بہت بڑی غلط فیمیاں بن کارن دوڑیدھن نے اس کے ساتھ زبردست کی تھی اس سے راجو بہت زیادہ نارض ہو جاتا ہے وہ دوڑیدھن سے ساری دوستی توڑنے کا فیصل لگتا ہے اور اس نے اب دوڑیدھن سے پھری طرح سے کٹر دشمنی کرنے کا فیصل لگیا کیونکہ راجو اپنی بہن سے بہت لینے چاہتا تو تھا لیکن اسی بیچ وہ اپنا بدلہ لینے میں پوری طرح وفل ہو جاتا ہے کیونکہ دوڑیدھن ایک بہت بڑا پہلوان ہے اسے مارشل آرٹ کی کلا میں عوقت ہے ایوہ اسے مارشل آرٹ کلا بیات ہے وہ چاہے تو کسی کو بھی مار سکتا تھا رائعو